نمشکار آپ دیکھ رہے نیوز نیشن آپ کے ساتھ میں ہوں لکھ شرما بھارت نے نیوز لینڈ کو دوسرے ونڈے میں آٹھ وکٹ کے ہرا کر نہ کیول میچ جیتا بلکہ سیریز بھی اپنے نام کر لی ہے تین میچوں کی سیریز میں بھارت تین زیرو سے آگے ہیں اور اب اس پردشن کے بعد ہر طرف روحیس شرما کی اس ٹیم انڈیا کی تاریف ہو رہی ہے خاص کر گیند بازی ان کا مجبوط پکش لگ رہا ہے جو کبھی کبھی ان کا کمزور پکش ہوتا تھا اب روحیس شرما میچ کے بعد بہت ساری بات بتاتے ہیں اپنے دل کی بات بھی بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے پتہ آئے کہ میرا شتک بہت سمیہ سے نہیں آیا ہے اور اس بات کا علم مجھے بھی ہے لیکن میں اس کو لے کے پریشان نہیں ہوں کیونکہ میرے بلے سے جو گیند ہے وہ اچھی طریقے سے نکل رہی ہے بلے سے رن نکل رہے ہیں ارد شتک آ رہے ہیں لیکن شتک نہیں آ پا رہا ہے اس بات کا مجھے معلوم ہے کسی کو بتانے کی ضرورت ہے نہیں اور انہوں نے امید بھی کی بہت ہی جلد شاید ان کے بلے سے شتک آ بھی جائے گا کیونکہ وہ فارم میں ہے اس کے علاوہ دوسرا ونڈے ختم ہونے کے بعد روحیس شرما نے تیز گیند بازوں کو لے کے خاص کر بات چیت کی انہوں نے محمد شمی اور سراج کی تاریف کری انہوں نے کہا کہ جس حساب سے انہوں نے بھارتیے کنڈیشنز میں سیم گیند بازی کری ہے وہ قابل تاریف ہے کیونکہ ودیشوں میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ آپ اس سیم کے سارے بلے بازوں کو پریشان کرتے ہیں لیکن ان دونوں گیند بازوں نے بھارتیے کنڈیشن میں یہ کر کے دکھایا وہ دکھاتا ہے کہ یہ دونوں گیند باز کتنے ٹیلنٹیڈ ہے ان کے پاس کتنی قابلیت ہے اس کے علاوہ انہوں نے ایک بات اور بتائی انہوں نے کہا کہ جب میں چل رہا تھا محمد شمی اور سیراز جیدہ گیند بازی کرنا چاہتے تھے لیکن میں نے ان کو بتایا کہ ابھی آپ کو آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز بھی کھل لیے تو اس کے لیے آپ تھوڑا سا فٹ رہے آپ اپنے شریر کو آرام دے اور اسی وجہ سے ان کا جو کوٹا ہے وہ بھی پورا نہیں کرایا گیا دوسرے وندے میں کم گیند بازی ان سے کرائی گئی اور جب بہت ساری باتیں انہوں نے اس پہلو کو لے کر بھی کری خاص کا ریسٹ ہو لے کے اشاروں اشاروں میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ دیکھیں ابھی کھلاڑیوں کو فٹ رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہمیں آسٹریلیا کے خلاف ایک مہتپون ٹیسٹ سیریز کھل لیے اس سیریز کے لیے سارے کھلاڑیوں کا فٹ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ جسپریت بومرہ پہلے سے ہی انفٹ ہے اور اگر کوئی اب دوسرا کھلاڑی انفٹ ہو جاتا ہے تو بھارتیا ٹیم پریشاری میں آ سکتی ہے اگر روحش شرما کا سنکیت مانے تو ساف ساف انہوں نے کہا ہے کی دیکھیں تیسرے ونڈے میں سراج یا شمی میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو آرام دیا جا سکتا ہے کیونکہ ان دور میں ہونا والا تیسرا ونڈے میچ اب ایک فارمیلٹی رہی ہے کیونکہ بھارت سیدھی جیت چکا ہے اب اگر ان دونوں کھلاڑیوں کو آرام دیا جاتا ہے یا ایک کھلاڑی کو بھی آرام دیا جاتا ہے تو سپیڈ گن یعنی عمران ملک کی ٹیم میں واپسی ہو سکتی ہے تیسرے ونڈے میں وہ آپ کو کھیلتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں اور اپنی پیس سے ایک بار پھر ویرودی بلے بازوں کو پریشان کر سکتے ہیں تو کیا روہت شرما کو تیسرے ونڈے میں کوئی بدلاف کرنا چاہیے کیا انہیں سراج اور شمی کو رہس دینا چاہیے کیا انہیں عمران ملک کو تیسرے ونڈے میں موقع دینا چاہیے کمنٹ باکس میں ضرور لکھئے اس کے علاوہ اگر آپ نے اب تک نیوز نیشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جل سے جلد کر دیجئے بہت بہت شکریہ